سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے انڈینیوز ویپن سسٹم سکسیسفلی ڈیلیور کرنے کے لیے ڈی آئی ڈیو کی تعریف کرتے ہوئے انڈینیوز فورس چیف بڑھوریا نے ٹیوزڈے کو کہا کہ انڈین ڈیفنس نیوز ایجنسی کو انڈینیوز سفیف جنیشن فائٹر جیٹ جلدی سے جلدی بنانا چاہیے اور اسے سکسیسفلی بنانا چاہیے اڈوانس میڈیوم کومیٹ ایک کرافت کو سکسیسفل ہونا ہوگا اور اسے بہت ساری اٹینشن کی ضرورت ہے یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے اور یہ ایک ڈی آئی ڈیو پروجیکٹ ہے ٹیکنالوجی کے مطابق یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جسے ڈی آئی ڈیو کو پورا کرنا ہی پڑے گا انڈین ائر فورس نے یہ بات ڈیفنس سرچین ڈیویلمنٹ آرگنائزیشن کی ڈیریکٹرز کانفرنس میں کہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈین ائر فورس چاہتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرے اور پروگرام کے دوسرے آسپیکٹس کو بھی کنٹرول کرے انہوں نے کہا کہ میں ایم سی اے کی ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر ہم پیشے شوٹ رہے ہیں جب ہم باہر سے کوئی سسٹم خریدتے ہیں تو ہم اس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ رسٹکٹ ہو جاتے ہیں اور جو ویپن ایویلیبر ہے اسی کے ساتھ ہمیں کام چلانا پڑتا ہے اور یہ دس سال کا ایک سائیکل ہوگا اگر ہمیں اسے چینج کرنا ہے تو ایم سی اے میں ہم کنٹرول چاہتے ہیں انڈین ائر فورس چیف نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کو آگے بڑھتے ہوئے امپروو کرتے جائیں گے اور ہم یہ بھی پکا کریں گے کہ انڈین ائر فورس کے پاس پوری ایج ہو بڑھوریا نے حال ہی میں یہ بھی کلیر کر دیا تھا کہ انڈین ائر فورس انڈین ایر فورس جنریشن فائٹر اے کرافٹ پروگرام کو پوری طرح سپورٹ کرے گی انڈین ائر فورس چیف نے ڈی آئی ڈی او کے لسی اے تیجس پلین اور انڈرہ رڈار جیسے پروجیکٹ کو ہائلائٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ ایک لو لیور رڈار انڈرہ دیش میں ڈیویلپ کیا گیا ہے اور ہم اسے کرٹیکل ایریاس میں ڈیوٹیلائز کر پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیسنٹ لو لیور پکپ بھی مل رہی ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ ایک ہیوجلی سکسیسور پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈی آئی ڈیو کے انڈین ایر بارنڈ ارلی وارننگ اینڈ کٹرول اے کرافٹ کی بھی تاریف کی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک کریں تھانکس پر وچنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دن ماتر